ایف ایم وان ہنڈریڈ کا پروگرام ملاقات سنیے اجمل شعبی کے ساتھ اس ہفتے ملاقات کے مہمان ہوں گے سنگر ندیم جعفری ہفتہ دو جلائی تین بجے ایف ایم وان ہنڈریڈ پاکستان کے ایک راچسٹریشن سے اجمر خان شعبی کے جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان سب سے پہلے تو آپ سب سے معذر چاہوں گا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ تین کے بجے چار بجے شروع رہے ہیں اور تھوڑا سا مسائل آپ کو بتا کہ میرے ساتھ تو آپ جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کو بتائیے وہ تو کہتے ہیں کہ بات میں ایسی چھپانے والی ہے ہی بھی نہیں بس تھوڑا سا اور پھر تھوڑا آنا جانا اور ٹریفک کا مسئلہ ذرا سے اس جنہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے جس کے لئے میں چاہوں گا معذرت آپ سے امید ہے کہ آپ اپنا سمجھتے ہوئے ضرور معاف فرمائیں گے اور ہماری اس معافی کو قبول فرمائیں گے اور آج کا میمان جو ہے وہ آپ کو بتا کہ آج کی ملاقات آپ کو بتا کہ بڑی اچھے ایک ملاقات ہے بڑی میوزیکل سی ملاقات ہے اور بڑی اچھی گفشپ سی ملاقات ہے بڑی پرانی ملاقات ہے آپ سے تو بہت پہلے بھی ملاقات ہیں ان کے ہم گلا چکے نائٹ شو میں دو تین سال پہلی کی بات ہے اور اب میں نے سوچا کہ دن میں بھی آپ کی ملاقات کروائی جائے تو یہ ملاقات جو میں کروا رہا ہوں آپ سے جائیں بہت خوبصصی آواز بھی ہے بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں اینکر بھی ہیں ڈائیکٹر بھی ہیں پروڈیسر بھی ہیں میوزیک امپوزر بھی ہیں اور ماشاءاللہ ملہب ویری ٹیلنٹڈ کیا کیا ہیں یہ بہت ساری باتیں اور اس کا ساتھ شاعر بھی ہیں پوئیٹ بھی ہیں اچھے یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ سب چیزیں اگر ایک شخص میں موجود ہو تو یہ یقینا یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہی کہلا سکتا ہے بندہ یہ کیوں اپنے طور پر کرنا چاہے تو ہو نہیں سکتا یہ اتنی ساری چیزوں میں وہ بندہ انوارڈ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اس کو عطا کی گئی نہ ہوں تو یہ واقعی ایک ایسا شخص موجود ہے جس کا نام بڑا جانا بچانا سے نام کون ہو دیگا ارے اچھا آپ ان کی بات کر رہتا ہے ارے یار ان کو تم جانتے ہیں ہم نے تو سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے اب بے پناہ بچوں کا پروگراموں میں دیکھا ہوگا بڑے پرانے ڈرامے پروگراموں میں بچوں کا پروگرام شروع کیا بڑا لے کے چلے وہ نام ہے جناب ندیم جعفری صاحب کا تو ندیم جعفری صاحب آج ہمارست موجود ہے خوش آمدیت کہیں گے اور کہیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر یہ مجھ رکھتا کہ شاید آہ سیرنڈ نہیں ہے آپ کو ایک کوئی بات آہا لائیو ہے لائیو ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام میں اس طرح تو ہوتا ہے خیر برحال آپ کو خوش آمدت کہتے ہیں آج ماشاءاللہ بس آہ ملاقات تو بہر دچھی ہو جاتی ہے اگر دو گھنٹے ہوتی مگر ہر کام میں کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی بہتری ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ ہی ہے تو خیر بھر اصل میں کراچی کے جو حالات ہیں آج کل اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے آمین اس وقت سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے آپ اپنی پریشانیوں سے پہلے دعا کریں تو کراچی پاکستان کے حالات کے لیے کریں صحیح بات ہے کیونکہ جو چاروں طرف ہنگام مارائی ہے پونہ گائی کی اور اس کے باوجود رش جو ہے وہ اتنا بڑھاوہ ہے کہ لگ رہا ہے پیٹرول فری میں مل رہا ہے جب کہ پیٹرول جو ہے وہ اب تین ساڑھا تین سا ہونے والا ہے یہ ابھی ان فیوچر یہ ہی ہوگا ہے ان فیوچر یہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ حالات یہ ہونے والے ہیں بھی کیونکہ ابھی تو سنائیں کہ اب یہ دھائی سو ہو گیا ہے اور اس کے بعد ابھی ساڑھا تین سا پہ جائے گئے ہاں تک ہی بتے گئے ہونے یہ سنائیں یہ کہ یہیں یہیں تک بات موچے گئے خیر بہرحال جی اب جو ہو گا وہ تو کہتے ہیں جب سب چلیں گے تو ہم بھی ایسی چلیں گے اسے حساب سے کہتے ہیں جب جو چیزیں مہنگائی ہو رہی ہیں میرا ایک چھوٹا سا نظریہ مختلف ہے اس بارے میں ہم کیونکہ اسی طرح چلتے آئے ہیں اور یہی کہتے آئے ہیں کہ اسی طرح چلیں گے اسی کی وجہ سے ہم آج تک اس طرح چلنا ہے شروع بھائی اگر آپ بنا نہ مانے یہ میری اپنی سوچ ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگ ڈسگری کریں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی جگہ سے جہاں سے مجھے سونا جا رہا ہے وہاں کم سے کم قوم کو تھوڑا سا شعور ضرور دلائے جائے کہ ایسے ہی چلتے رہنے سے جو ہے ہم وہ حالات بہتر نہیں ہوتے آپ کو زندگی میں کچھ اپنے لیے کرنا پڑتا ہے بہتری کے لیے سوچنا پڑتا ہے اب وہ ایک ہے نا شعر بڑا مشہور اور وہ حقیقت یہی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت رہی بدلی نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدل لے یہ تو حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ آہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یا سب چل رہ تو چلیں اب کیوں کہ لوگ آڈی بھی ہو چکے اس بات کے ایک جملہ آپ نظر کروں آپ جی جی ضرور میں بڑا عجیب مختلف سے ایک واقعہ ہم ہم کی نظر کر رہا ہم جی احساس کی بات کر رہا ہم ہم میرے ایک دوست عامر رزوی بہت پیارا دوست سب جانتے ہیں مشہور آدمی بڑا مشہور آدمی بہت اور پاکستان میں ٹیلنٹ پرموٹ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا پتہ ہے کس کس کو کہاں کہاں پہنچا ہے بے شک میرے جگری دوست تھا اور ایک مزاق کا جملہ اس سے منسلک ہے وہ یہ کہ میں جن دنوں اکیلا تھا والدان کی ڈیتھ ہوئی تھی میں یو ایس اے سے واپس آیا تھا تو بلکل اکیلا تھا تو یہی دوست میری اگرد ہوتے تھے اور انہی کی وجہ سے بڑا خاندان جیسا فیملی جیسے سنانا ملا تو ایک دن میں نے کہا کہ یار میں نے بیڈروم کا ایسی نہیں چل رہا مجھے ڈرنگ روم میں سونا پڑے گا ایسی کو میں نے بات کی تو عامرزوی نے مزاقن کہا یا سیریسلی کہا کہتا ہے ایر اللہ کا شکر ہے میرا تو چل رہا کمرے گا تو اس جو وہاں جو مجھمع کھڑا ہوتا ہے دوستوں کا اس نے عامرزوی کو چھوڑا نہیں خوب عامرزوی کا مزاہ اڑا ہے کہ یہ تم نے کیا بات کر دی اب یہ جملہ عام ہو گیا ہے کہ آپ کہیں گے میری گھاڑی خرابہ میں ہوں گا میری تو ٹھیک ہے یہ احساس جو ختم ہو رہا ہے نا مزاق میں اور سیریس بات میں جو احساس ختم ہو رہا ہے نا یہ بڑی بری چیز ہے یہ اچھا نہیں ہے ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ورنہ اللہ تعالی شاید یہ دنیا سجاتا ہی نہیں یہ اتنی بڑی کائنات اتنا خلق پیدا کیا اس نے اتنا عربوں سنکھوں قسم کا مخلوق ہے اس میں افضل ترین مخلوق انسان ہے اور افضل کسی شرط پر ہے اور وہ شرط جو ہے وہی بھولے بیٹھا ہے انسان صحیح بے شک بہا ہوا بہت خوب سے بات کی حقیقی بات ہے اور یہ حقیقت یہ ہے یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا تو بہرہ یہ گفتوگو بڑی اچھی گفتوگو اس سے شروع ہوئی ہماری اور یہ گفتوگو اسی طرح ہم آگے پڑے گی کیونکہ چار بچوں کہیں اور ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آگے پھر اپنی سسل گفتوگو کا سسلہ ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ بڑی اچھی تیویل گفتوگو رہے گی اور اس میں کوشش کریں گے اگر کہیں تھوڑا سا گیپ ملا تو آپ سے ایک تو کال بھی لے لیں گے اور آپ سے بات بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اپنے تمام سننے دیکھنے والوں کہیں گے کہ اگر آپ پروگرام ہمارا ریڈیو سن رہے ہیں کیونکہ بیسکلی ہم پروگرام ریڈیو پر ہی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے کہتے ہیں انسان اب میں اتنا زیادہ سوشل ہم ہو چکے ہیں کہ اب سننے بجائے اب ہم جو بیٹھ کے فیس بک آن او فیس بک پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھنا شروع کرتے تھے چاہے وہ ٹی وی ہو ریڈیو ہو کچھ بھی ہو تو اب تو سوشل میڈیا کہتے ہیں سب کچھ ہو گے ہمارا اوڑنا بچھونا بھی سوشل میڈیا کھانا چھوڑ دیں گے سوشل میڈیا نہیں چھوڑیں گے تو اسی لیے آپ اگر پروگرام ہماری لائی ویڈیو دیکھنے چاہیں تو ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے آفیشل پیج پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہیں جناب ایف ایم ٹو فور سیون آپ جائیں گے فیس بک پہ فیس بک ڈاٹ کم سرائز ایف ایم ٹو فور سیون آپ ملائیں گے تو اور وہ بہا پر آ جائے گا اور اس کے اس کے اساسات ہماری ایف ایم انڈیٹ پاکستان کی یوٹیوب چینلنگ پر دیکھ سکیں گے اس کے اساسات آپ یہ لائی ویڈیو میرے آفیشل فیس بک پر میرا آفیشل جو میرا پیج بنا ہوا ہے آدمت خان شروبی انگر پرسن وہاں دیکھ سکیں گے اور ریڈیو پر تو آپ سنیدے دنیا میں کئی بھی موجود ہیں آپ پلے سٹو پر جائیں گے ایف ایم انڈیٹ پاکستان کی جو ہے وہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اسٹرول کریں گے اور دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے ایف ایم انڈیٹ پاکستان کو لائیو آپ سن سکتے ہیں اب ریڈیو وہ نہیں رہا کہ جی وہ سگنل سے پہلے ہوتا تھا کہ وہ ادھر گھمایا ادھر گھمایا آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی تار ہلا رہا ہے پھر سگنل لگا رہا ہے تو وہ کہانی آگے نگٹ چکی خیر بارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت یہ خوبصصی اور ملٹی ٹیلنٹل شخصیت ندیم جعفری مارسات موجود ہیں ابتداء بڑی اچھی ہو چکی ہے گفتوگو کی اور کچھ گفتوگو کا آگے بڑھاتے ہیں ماشاء اللہ اچھا آ ندیم یہ تو بڑی اچھی گفتوگو رہی اور واقعی یہ احساس والی بات اپنے کی احساس واقعی ہمارے اندر سے احساس جس دن یہ اچھا سارے مسائل ہمارے احساس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمارے احساس کی وجہ سے چونکہ اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیں تو یہ ساری نفرتے آپس کے نفرتے پھڑے اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے سب ایک دوسرے کا کہتے ہیں محبت کرنے لے ہمارے لیے نفرت کے لیے وقت وقت اتنا کے بے پناہ ہیں محبت کے لیے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں یار کیا کرے ہیں مصروف لوگ ہیں ہم لوگ کیا کریں مصروف لوگ ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پہتنا خیر بڑا آج کل جہاں ندیم کیا اور آج کل کیا مصروفیات آج کل میں پاکستان ٹیلیویشن سے شو کرتا ہوں ایک دو ہزار گیارہ بارہ سے دغریبن کر رہا ہوں اس کا نام ہے جونئر سٹارز ندین جعفری کے ساتھ گوٹ ماشاءاللہ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیے گا اور لکھئے گا جونئر سٹارز تو میرے دغریبن کو ساوڈرز اور شوز آ جائیں گے وہ ماشاءاللہ آہ وینزڈے کو اور ٹیوزڈے کو وہ جاتا ہے آنیر آہ فائی فیفٹی فائی سوئی آن پی ٹی وی ہوم اور دوسرے پی ٹی وی کے جو دیکر چینل نے اس پہ بھی دیفرنٹ ٹائمیں دیتے ہوں گے وہ اس کے اندر میں نے ایک کام شروع کیا ہے ایکچلی میں کرا تھا بچے من کی سچے جی اسے آہا یہی میں بوردنے والا تھا کہ اسٹرائل تو اپنے ماں سے کیا تھا بیٹی دس سال میں نے وہ شو کیا دو ہزار چار سے لے کے اور تقریباً دو ہزار تین تک پھر میں سوچ ہو گیا آہ پی ٹی وی کا شو میں نے شروع کر دیا تھا پھر پی ٹی وی نے مجھے کہا او زمانے میں عرشد خان صاحب ایم ڈی پی ٹی وی ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ سٹیٹ کے لیے ہمارے سٹیٹ کا چینل ہے پاکستان کا چینل ہے اس کی لیے کر رہی ہیں تو میں نے ایک شو شروع کیا بچوں کا اس کا نام یہ رکھا تو تقریباً میں تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ بچوں کی لوٹ جو ہے نا وہ ٹرین کر کے نا چکا ہوں باہر اور اس میں پویٹری سنگنگ آہ سپیشلی سنگنگ ان میوزک آہ اس پہ میں بچوں کو ٹرین کرتا ہوں میں پہلے آڈیشنز کرتا ہوں آج کل میرے آڈیشنز دوبارہ ہو رہے ہیں ہم آڈیشنز کی بھی اپیسوڈز ریکارڈ کرتے ہیں تو آج کل جونیل سٹارٹس کے آڈیشنز ریکارڈ ہو رہے ہیں بچوں میں اٹریکشن اس کا بھی اٹریکشن بڑھتا ہے جی ہاں بڑھتا ہے اچھی بات ہے انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنا آپ نظر آتا ہے آڈیشنز میں بھی اور ماں باپ بھی آتے ہیں اس کے مورزب تو وہ شو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کا اس کے تین سیشنز ہوتے ہیں آڈیشن کے اس کے بعد ہم شو کی کمپٹیشن سیریز شروع کرتے ہیں جن میں پھر جا کے کریم آف ٹیلنٹ جو ہے پچاس سو ڈیڑھ سو بچوں میں سے تیس چالیس پہتیس بچے باہر آتے ہیں یہ شو چل رہا ہے اس کے علاوہ میں ایک شو کر رہا تھا ایک نیجی چینل سے اس کا نام ہے کراچی منٹری وہ ریپیٹ میں چل رہا ہے آج کل اس کے علاوہ کراچی ہاکی اسوسیییشن ہے ایک آہ میں ڈیلیکٹر ہوں اس کا اچھا گوڑ باشی دوہ دار سولہ سے اور جس کی جنیدری شاپ ریزیڈنٹ ہیں اور حیدر اسے ہیں جس کی جنیس سکیٹری ہے حیدر بھی آ چکے ہیں پروگام آچھا حیدر آ چکے ہیں حیدر آ چکے ہیں میں بھی بولنے والا تھا یہ ہی آچھا تو بس ہم ساتھ ہی ہوتے ہیں اور منڈی ٹیوز ونسڈے میں وہ ہاکی اسوسیییشن کے کام دیکھتا ہوں تو ہاکی ہمارے ہاکی نظر کی نہیں ہے ہمارے تو گٹ گٹ ایک کمشل ہو چکی ہمارا ہم نے ہاکی کو چھوڑ دیا تھا پچھے سال پہلے حالت قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے جس طرح پاکستان کی دیگر چیزیں خراب میں سچ بولتا ہوں برا تو نہیں ماننے جس طرح پاکستان کی دیگر چیزیں خراب ہوئی ہیں اونرشپ لیول زیرو ہونے کی وجہ سے اسی طرح ہاکی بھی ہماری بہت بری طرح برباد ہوئی ہے اور اس قدر برباد ہوئی ہے کہ اسے ٹھیک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پوری کوشش کے باوجود ابھی تک اس پہ اب بہتر ہو گیا مگر اب بہتر ہو گیا لوگ ہاکی کھیلنے لگے ہیں اداروں نے بڑی ہمارے ساتھ محبت کی ہے کسٹمز نے پولیس رینجرز نے بینکس نے کہ ہم نے ڈیڈر سو ہاکیاں مختلف کلپز میں باٹی ہیں اور بچے اب آ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور ہمارا جو سٹیڈیوم ہے ہے جو سٹیڈیوم ہے آپ آئیں جب بھی آپ لوگ ساتھ کے لاؤن کی بچے برابر اور سرسید دنسکی کے سامنے ایک یوڈ زبردست سٹیڈیوم ہے اچھا بنی ہے بہت اچھا بنا ہے وہ فائیف سائٹس کورڈ بائی پویلیونز اور فلیڈ لائٹس سب کچھ ہے اس میں اس کے اندر فٹسول کا گراؤن بھی جمعنیزیم ایک چاڈ اور وہاں پر بہت کچھ ہے وہاں پر ہیلتھ کے لیے بہت کچھ ہے وہاں واکنگ ٹریک ہے وہاں ٹھائی باکسنگ کا رنگ ہے وہاں پر جم ہے وہاں پر مسجد ہے وہاں پر ہمارا آفس بھی ہے تو ایک مزدار جگہ ہے ایک یہ بات ہے جس میں سولہ سال سے دوزار سولہ سے منسلک ہوں جس سے اور ہاکی بہتر ہو رہی ہے انشاءاللہ میں ہاکی کی لیگ کرانے والا ہوں میں شو بزز کے بہت سارے پلیئرز جو ہاکی کھلتے رہے ہیں بہت سارے ایسے جو یہاں موجود ہیں ان کو لے کے ہاکی کی لیگ کرانے والا ہوں اور کسی ایک اچھا میڈیا پارٹنر کو لے کے جو ساتھ دے دیڑتا اور انشاءاللہ اس میں پھر بہتر ہوں گی حالان اس کے علاوہ دن آپ مختلف پروجیکٹ سلتے رہتے ہیں شوز سلتے رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ ایکٹر بھی تو ایکٹنگ میں تو کرتے رہے ہیں جی ہاں بالکل ایکٹنگ کر رہا ہوں میں بھی پی ٹی وی کی کچھ پلیز میں آتا ہوں کچھ جیو کے پلیز میں آتا ہوں ایکٹنگ کم کر رہا ہوں چار سال سے ہوسٹنگ زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ہوسٹنگ والے شوز جو ہیں مجھے لگا اس میں کمیونکیشن ایکچلی جو اندر ہے وہ باہر پہنچانے کے لیے کوئی میڈیم چاہتا ہے ہاں وہ لازمی ہے تو مجھے لگتا ہے ہوسٹنگ یا کوئی پروگرام جو میں خود تشکیل دے سکتا ہوں جس کا پروڈیوسر میں خود ہوں اس میں میں وہ کام آسانی سے اور اچھا کر سکتا ہوں بالکل تو میں ان کاموں پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں اور میوزک پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں ابھی میری دو سال پہلے ایک کوالی ایک ریک میں نے ریلیس کیا ہے اور جو پہنچا سکے اچھی بات آگے وہ میڈیم پہ زیادہ دہان ہے آج کا میوزک کامپیٹیشن اور ہوسٹنگ تو بیسک آپ کا بیسک جو رہا وہ اگر شروع سے رہا وہ تو میوزک زیادہ رہا ہے آپ کی اپتداد ماشاءاللہ میوزکن سنگر آپ یہ کہ شروع میں تو میوزکن سنگر ہی آپ زیادہ رہے ہیں سنو میں تمہارا ہوں ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے میوزک یہ آپ کا رہا ہے جی ہاں بلکلہ میوزک تو کہتے ہیں میوزک تو چھوڑیں اور وہ رہے گا کیونکہ وہ ہی ڈومین اندر ہر ایک ایک ٹیلنٹ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مختص ہے جیسے آپ صداکاری کے ماہر ہیں تو آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے آپ یہی کریں گے مطلب تصلیح یہی ملے گی یہی تصلیح ملے گی ہاں ہاں ایسا ہی ہے کہتے ہو تھرک کہتے تھرک یہ گوڑی ہوتے ہیں کچھ بھی کر رو ہم پر کے آنا یہی پڑا ہے تو اسی طرح وہ جو ایک خاص قسم کا فن اور وہ جہاں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے انسان اگر وہ صحیح وقت پر چن لے صحیح وقت پر اس کو پتہ لگ جائے کہ میں یہ فن جانتا ہوں یا میرے اندر یہ پانچے فنکاریاں ہیں تو انہی کو بریوکار لائے اس سے چیزیں فوکس ہو جاتی ہیں کیریر چننے میں بھی آسانی ہوتی ہے یہ ایک پیغام بھی ہے بچوں کے لیے جو بڑے پریشان ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ اب کیا کرنا ہے کے اندر ہماری بہت بڑا ایک لوٹ ایسا ہے جس نے آگے ہمارے دنیا کو چلانا ہے ان کی ایک فوکس جو ہے وہ بہت مبام ہے بہت کچھ جگہ سے ایسی ہے کنفیوزنز میں ہیں کہ ان کو سب سے پہلے یہ کنفائن کرنا اس کو فوکس کرنا ضروری ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں اس کو پہلے آپ سٹریم لائن کریں اور کیا آپ بہترین کر رہے ہیں اور کونسی چیز ہے جو کرنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہے تو جو کرنے میں مزہ آ رہے آپ وہ کام کریں آپ یہ کہیں کسی مذہب میں نہیں لکھا کہ مشکل کام چنیں یا مشکل جس میں ہو رہی ہو وہی آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کریں آپ کو جس میں سمسدہ اچھا لگ رہا ہو کرتے ہوئے جو آپ دیرپا طریقے سے کر سکیں دیرپا ہو وہ آپ پچاس سال سال تک کر سکیں جو کام اور اس کام کے ذریعے آپ کچھ پروڈکٹیوٹی لاسکیں کوئی اچھی بات معاشرے میں پیدا کر سکیں کوئی بچوں میں آنے والوں میں اچھے چیز چھوڑ سکیں اور بہتری کسی بھی طور پر معاشرے میں آپ لاسکیں وہ کام کیجئے اور وہ کام جس میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے رہ وہ چنئے گانا ہو پینٹنگ ہو آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے اب میرا ایک دوست ہے وہ بچپن سے حساب کتاب کا ماہر تھا ہم پینٹنگ بنا رہے ہیں اور شاعری لکھ رہے ہیں یا گانا بنا رہے ہیں وہ کہتے تھا کہ اتنے پیسے کا گٹار آئے گا اتنے پیسے کا یہ آئے گا تبلہ اچھکر اتنے کا ہو گیا ہے ایک بینڈ بنا گیا تو ہم کہتے تھے بھائی تو ہمارے ساتھ کیوں ہے تو اکاونٹنٹ ہے وہ اکاونٹنٹ ہی بنا وہ چارٹر کاؤونٹنٹ ہے اسے بہت بہت بڑا اور وہ رہتا ہے مسخت میں بھی رہتا ہے تو وہ نو دور گیارہ کی شکر ہے پڑ گیا نہیں وہ ہمیشہ سے ایسے تو وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے اب ایک دون سے میرا جو سکھ بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے وہ نقشے بناتا رہتا تھا اچھا بائی جب میں میں بھی نقشے بناتا تھا مجھے آرکیٹیکٹ بننے کا شوف تھا میں مختلف بلڈنگز کے گھروں کے نقشے بناتا تھا تری ڈی بناتا تھا تو میں آرٹس بن گیا اور وہ جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بن گیا آرکیٹیکٹ بھی آرٹسٹ ہی آرٹسٹ ہی وہ بھی آرٹسٹ ہوتا ہے ہر چیز آرٹ ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی میں جو کر رہا ہوں وہ بھی اور یہاں کیمریمن کی پیچھے کیمری کی پیچھے ندیم ساتھ کے وہ بھی اور اس آفس میں آپ کے میں کئی بار آئے ہوں ہاں پہ جتنے لوگ جو کام کریں is a piece is a part of art کیونکہ بنانے والا سب سے بڑا آرٹسٹ ہیں بلکہ بلکہ اس نے اپنی صفت دے دے کے انسان کو آراستہ کیا ہے ایک اتنی خسین چیز بنائی ہے کہ جب آپ اس کو غور کریں مجھے مزہ آتا ہے کسی بھی اللہ کے بنائیوے پروڈکٹ پہ غور کرنے سے اتنی تسکین اور اتنی شکرانے کی فیلنگ آتی ہے اور اس کو استعمال کیا جائے بس کمال باتی ہے اس کو استعمال اس کو استعمال کرنے والا ہو اس کو صحیح اٹرائز کرنے والا ہو کہ ایک فرنکار آگے سامنے آپ کے سامنے پہنچا ہوا تو اس کو کہاں تھا آپ کہاں ہی اٹرائز کرتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے اچھا میں نادیم تھوڑا یہ بتائیں مجھے کہ میوزک آج میوزک ایک دور میوزک کا تھا کہ چرچہ ہوتا تھا میوزک کا آج میوزک ہمارے 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 بلکل ملکم اتنا نظر نہیں آدھے اس کی کیا بجوہت کیاں کیوں ہمارے میوزک کے ساتھ ایسا ہمارے ملک میں ایسا کیوں باہر تو ایسا نہیں میں ارز کروں گا یہ بات عام فہم کہی جاتی ہے تو کہی جانے لگیے اور سننے والے وہ لگتا ہے کہ ایسا صحیح ہے اگر ایسا ہے نہیں کیونکہ دیکھیں کسی نہ کسی دور میں کسی نہ قسم کی میوزک ہٹ ہوتی ہے وہ سننی جاتی ہے ابھی ہمارے جو سٹوڈیوز ہیں ہاں نام برینڈ کے لیے وہاں سے دو تین گار نے ہٹ ہوئے ہیں آفٹر ٹین ایئرز دس سال تک وہاں پر کچھرہ چلتا رہا مگر اب ایک وہ نیا لڑکا آیا ہے زلفی اس نے وہ اس نے دو تین بڑی چی دنیا بنائی ایک دنیا ہماری اتنی مشہور ہوئی ہے کہ وہ پوری دنیا میں جاں جاں اردو بولی سنی جاتی ہے وہاں پر وہ اڈاپٹیشنز ہو رہی ہیں اس پر لوگ ڈانس کر رہے ہیں اس پر لوگ میمز بنا رہے ہیں تو میوزک دیکھیں بات ساری ہے کہ مقدار کبھی کم اور زیادہ ہو جاتی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ میوزک ہٹ نہیں ہو رہا میوزک ہٹ ہو رہا ہے لوگ سن رہے ہیں اور جو سیچویشنز ہیں حالات ہیں ہمارے ملک کے اس میں ظاہر ہے کانسٹس کم ہو گئے اور ایف ایمز ماشاءاللہ بہت ہو گئے تو میوزک فروٹ فل رہا نہیں اتنا معذر کے ساتھ یہ بات آپ کی اگلز جائے گی مگر مجھے یاد ہے کہ جب میں نائنٹی نائن میں نائنٹی سکس میں مجھے یاد نہیں آل بم بنا رہا تھا اور میں پہنچا ساؤنڈ ماسٹر تو مجھے پتہ لگا کہ جی وہ روائلٹیز جو جو نے مجھے دینی تھی وہ اب نہیں ملیں گی مجھے کیونکہ وہ تو آل بم جو پروموٹ کریں گے وہ ایف ایم وان انڈیڈ پر کریں گے تو بہت سارے چیزیں پائرسی کی نظر ہو گئیں بہت سارے چیزیں اس طرح کے فورمز کی نظر ہو گئیں پھر بعد میں بہت سارے چیزیں ایسی آئیں آئی ٹیونز جیسی چیزیں جو کہ اب جا کے اگر اس کو آپ پروپرلی میوزک کو اپنے سٹریم لائن کر کے اس پر فوکس کر کے آپ ریلیس کریں تو آپ اسے پیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے توجہ کی بہت ضرورت ہے کنسسٹنسی کی ضرورت ہے تھوڑی تگوڑو کی ضرورت ہے اب ویسے ہاں آپ کی بار ٹھیک ہے میوزک ہٹ نہیں ہو رہا پہلے ٹی بی پہ ایف 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 پہ گانا چلتا تھا اور ہٹ گانا تھا تو اس کے لیے اب ذرا کوشش کرنی پڑ رہی ہے جو یہ میڈیمز جگہیں پلیٹ فارمز بہت سارے ہوگا تو یہ ہے باقی میوزک تو بن رہا ہے اور میوزک چل رہا ہے ملہب یہ بن تو رہا ہے مگر وہ ملہب جو پہلے ایک جو چیز سی پروڈکشن کی بڑی تیزی ہو بہت زیادہ ملہب وہ چیزیں اب اس لیے کہ پہلے وہ کمشل زیادہ تھا کہ اب وہ کمشل ازم کا جو طریقہ الگ ہو گئے پہلے سیڈی تھی بڑی مارکٹ میں راؤنج ہوتی تھی ہو رہی تھی اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے بس وہ ذرا سا ہو رہا ہے بہت سارے چیزیں ایسے پلیٹ فارمز کی نظر ہوئیں اب ظاہر ہے میرے نو گانے ایف ایم پر چلتے ہیں تو میرے گانے کون خریدے گا ایف ایم پر چلنا دے گے ایف ایم پر چلنا تو یہ کہ جب تک اگر ایف ایم پر نہیں چلنا تو وہ گانے لوگوں تک پہنچیں گے جیسے بات ہے کہ دیکھیں وہ سی ڈی کی طرح پہنچے چاہیے نہیں اس سے مجھے پیسے ہو رہے نہیں بات پتا کہ نیدیم بھائی وہ بات پتا کہ کہ وہ آپ دیں گے ایک گانہ آپ نے بنایا اب وہ عام آدمی تک کیسے پتا ہے اس کی مذہب پبلسیٹی کیسے ہو گئی دیکھیں پبلسیٹی کا فائدہ کو مجھے نہیں ہو رہا وہ آپ کو وہ ایف ایم ایم ایٹ کو ہو رہا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہم مذہب کسی سے چلانے کا آنکھے چینل پہ آپ کو چلانے کا کانٹینٹ مل رہا ہے مجھے اس سے کچھ بھی نہیں مل رہا دیکھیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ اس کو نیکیٹیف مطلب ہے ایسے جتنے بھی فورمز ہیں جہاں پر میوزک کو ایک آرٹس کو فائدہ پہنچانا تھا وہ فورمز نہیں ہے زیادہ اور ایسے فورمز زیادہ ہیں جہاں سے اس کو بریک مل رہی ہے ایف ایم کے طرح کسی نئے آنے والے کو بریک مل سکتی ہے مگر اس سے اس کو فائننشل کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ یہی معاملات جو ہیں اور دیگر فورمز پہ بھی ہیں تو خیر میں ایف ایم کی خلاف بات نہیں کر رہا آپ اپنا کام کریں اور بہترین کر رہے ہیں کریں مگر ہمارے پاس ریکارڈنگ کمپنیز کو اتنا لائل اور پروڈکشن فیکلٹیز کو اتنا فوکس ہونا چاہیے کہ کسی آرٹس کو لانچ کریں تو اس کی ایف ایم سے اور دوسرے دیگر پلیٹ فارم سے ڈیلز ہونی چاہیے کہ اتنے اتنے دن تک آپ چلا سکتے ہیں ایسے چلائیے اس کو اس سے پھر آرٹس کو بھی دیکھیں نا ایک فائدہ ملنا چاہیے جو کہ آرٹس کہاں سے کم آئے گا شوز کم ہو گئے اب اگر سی ڈیز یا کوئی بھی میڈیم سے آپ اپنے گانے ریلیس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح فائدہ پچھائے گا جب تک یہ ہر بات جب پوری میں کر رہا ہوں یہ پندرہ سال پرانی بات یہ ففٹین یئرز اگو آپ کی کوئی سوال وہاں سے کیا تھا اب تو بات کچھ اور ہے اب تو معاملات ہی بالکل مختلف ہیں میرے حساب سے لیکوڈ مارکٹ میں کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے ویڈیوز بننے بند ہو گئے ہیں لوگ توجہ کم دے رہے ہیں ڈراموں پہ اور ڈراموں کے گانوں پہ جو زیادہ ہوتی ہے اور سنگلز اور ویڈیوز اس طرح منتے تھے وہ اب اس طرح ویسے نہیں بن رہے ہیں مگر میں ہی چاہتا ہوں کہ آرٹسٹ اپنے طور پر جس طرح شروع میں ایک سٹرگلنگ پوزیشن میں تھا اور کوشش کرتا تھا وہ اپنے کام کرتا تھا this is again the same time آپ سمجھ لیں آپ جو ہیں وہ اپنی سروائیول کی اور اپنی سکسس کی سٹرگلنگ پوزیشن میں اور اس کنڈیشن میں لائے اپنے آپ کو اپنے ویڈیوز خود بنائیں ہم تو ہم تو بتا آج بھی ہم تو آج بھی اپنے تمام آرٹسٹوں کا آج بھی ہم انہوں ویلکم کہتے ہیں کہ آپ کوئی گانا بنا رہے ہیں اپنا بنائیں اگر چاہتے ہمیں آپ دیں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے ہم آپ کے گانے کو تو آپ اسے روائیٹی بھی لیں نا نہیں روائیٹی اس لئے کہ روائیٹی ہم نہیں لے رہے ہیں ہم بھی ہم تو کوئی لے تھوڑا رہے ہیں ہم بھی تو مارکننگ کو اتنا سٹرانگ کیجئے ہم بھی تو چلانگ بھی لے آپ ہمیں مارکننگ کو اتنا سٹرانگ کیجئے کہ اگر آپ کو ایک گانا چلا رہے ہیں اور وہ ہیٹ ہو رہا ہے اور اس کی روٹیشن جو ہے وہ تین سو دفعے لوپ میں آگئی ہے تو آپ اس کے اوپر پیسے کمائیے اور اس میں سے ایک پرسنٹ آرٹسٹ کو بھی دیجئے کوئی ایک پرسنٹ بنا لیں یہ چیزیں اس حضورت میں ہو سکتی جب آرٹسٹ بھی ہمارے ساتھ باؤنڈ ہو جائے اب آرٹس نے ہمیں ایک ہمیں گانا منا کی دیجئے ٹھیک ہی چلا دیا اب اس نے ہمیں کہ ہمیں ہمارے علاوہ دس جگ اور بھی دے دیا تو پھر وہ بات بتا ہے یہ چیزیں بڑی باؤنڈ نہیں تو یہ تو جب آل ٹریک بنتا ہے تو آپ یہ تو دیتے دیکھیں اگر آپ کسی آرٹسٹ کو دیکھیں ایف ایم تو ایسی کمپنی نہیں ہے جو آرٹس سائن کرے مگر آپ اگر دس آرٹسٹوں سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو بتائیں کہ بھئی پہلے تیز دن ہمارے پاس چلے گا اس کے بعد تیز دن آپ جس کو چاہیں بیچیں ماضی میں جو رہا ہوں ماضی میں جتنے والدہ ہمارے لیٹنز جتنے شروع ہمارے آرٹسٹ رہے ہیں جب ایف ایم لاؤنچ ہوا تو سارے جب ان کے کیسٹس لاؤنچ ہوتی تھی تو وہ اپنے کارٹن لے کر یہاں آتے تھے اپنے کارٹن لے کر یہاں آتے تھے کیوں دینے کے لیے اس لیے ہمارے ہمارے داگوں کو چلا ان کو اس کو پروموٹ کرنا ہوتا تھا مگر اس سے اس کو کوئی مانٹری فائدہ نہیں ہے علاوہ پروموشن کے پروموشن آچہ پروموشن اس لیے جب وہ یہاں سے چلتا تھا میں بات کر رہا ہوں آرٹسٹ کی سروائیول ایف ایم پہ کوئی گانا ایسے ہٹ نہیں ہوتا کہ وہ شوز میں اتنا ہٹ ہو جائے کہ وہ سروائیول بند ہے ہمیں بہت سارے چیزیں بڑی لمبی بات ہے بات کہتے ہیں نکلے اور میں آپ جو ہیں وہ اتنے پیارے آدمی ہیں کہ میں آپ سے یہ والی بات کہنا نہیں چاہ رہا کوئی ہوتا ہوتا میں اس کو بتاتا کہ کہاں سے غلطیاں شروع ہوئے نہیں وہ کوئی مزہ نہیں وہ تو دیکھیں ہم تو دیکھیں بالکل ایک بات ہے کہ آپ اور ہم الگ نہیں ہیں اور آرٹسٹ ہو گیا یہ میڈیم یہ دونوں سب ساتھ جڑے چولی دامن کا ساتھ ہے خوششامدد کہتے ہیں آپ کو اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب چیٹھا ہوں گے خریص ہوں گے اور یقیران ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اور ہمارے ساتھ موجود ہمارے محزیز مہمان ندیم جعفری صاحب موجود ہیں بڑی زب دل سی گفتگو چل لے گی کیونکہ اچھا ندیم بھائی ابھی تو یہ کچھ میزک بات ہے یہ تو چھوڑ دیں گے یہ تو کہانی چل رہی ہے اور ایسی چلتی رہ گی اور اللہ اللہ ایف ایم کا ایک بہت بڑا رول ہے میں بتا دوں میزک کو پروموٹ کرتے میں اور سروائیول میں میزک کی اوورال انڈسٹری کے لیے بہت بڑا رول ہے کہ وہ گانے ہمیں جو بہت سے ٹی وی پہ دیکھنے کو نہیں ملتے وہ ہمیں ایف ایم پہ سننے کو ملتا تھے ہیں بہت سے چیزیں اب سوشل میڈیا نے کور کر لی ہیں یہ ہم آپ پندرہ سال کے بعد کی باتیں کریں تب سے سوشل میڈیا آن ہوا ہے تو بہت سے چیزیں سوشل میڈیا پہ ہم بھی اس پر سوشل میڈیا پہ ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں پر ویڈیو پاڈکاسٹنگ کرنے والے ہیں حالانکہ ہم بھی پتا کہ یہ ہے ہم نے بھی کیوں مجبوراً حالات کے پیشے نظر کیونکہ وہی بات ہے کہ جب سب ہی دور میں چل رہے ہیں اب آگر ہم نہیں کریں تو پھر وہ بات ہے کہ ہم پیچھے رہے ہیں اب وہ کہیں گا بھائی چھوڑ تو دیکھنے کے دور آیا یار دیکھیں اب تو سارے اس پروگرام اپنے ویڈیو پہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو دکھاتے ہیں نہیں چھوڑے سبنے والے سننے ٹھیک ہے تو یہ بات ہوئی کہ دور میں نہیں ساتھ چلیں گے گریٹ نہیں کریں گے تو پیچھے رہے جائیں گے اب دور کوئی چل لے ہی ہے تو بات ہے کہ ریڈیو تو ہمارا اپنے جگہ معلوم ہے ہم ہیں ہم تو کہتے کہ بیسیکلی ہمارا پروگرام تو ہے ہی ریڈیو کا اور ہم ریڈیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیں ریڈیو کا ہی مزہ آتا ہے نہیں دنیا میں بہت جگہ ہی ہو رہا ہے اس کا ایک نام بھی ہوتا ہے جب ریڈیو اور ویجول ایک ساتھ ہوتا ہے اس کا میں بس وقت بھول رہا ہوں اور خیر بھارا اچھا یہ تو میزک کے بات کو کرتے ہیں اب آج کل جو ہے تھوڑے ہی ہم آتے ہیں بچوں کی طرف کیونکہ آپ مرشاللہ شروع سے بچوں پروگرام لے کر چلتے رہیں اور بچے بن کے ساتھ چیئے پی ٹی بھی کیا تو ویسے دوسرے آج کل ہمارے جو چینلز پر جو ہے وہ بچوں کی اتنی زیادہ پروگرامنگ ہے نہیں کیا کیا وجہ ہے کہ بچوں کے پروگراموں کے سپونسر نہیں ملتے یا کمپنیز ہیں ادارے سپونسر نہیں کرتے یا کیوں کیا وجہ ہے کیوں کیا وجہ ہے اس کے بچوں کے پروگرامنگ بچوں کے ڈرامی ہیں نہ کچھ ہے دیکھیں یہ بہت بڑا علمی ہیں پیمرا کی طرف سے حالانکہ یہ بات جو ہے وہ پابند ہیں چینلز کے دو سے تین بچوں کے پروگرام کریں گے مجھے نمبر نہیں پھتا مگر اور مجھے یاد ہے کہ میں آج سے بارہ دیرہ سال پہلے اپنا پروگرام بچے من کے سچے لے کے کئی چینلز کے پاس گیا تھا جب جیو سے ختم ہوتا ہے تو علاوہ پی ٹی وی کے کسی نے بھی حامی نہیں بری کرنے کی حالانکہ وہ ہٹ شوتا مگر اس میں جیو کی بھی بہت ساری پروگرام سی میرا اور جیو کا تنازہ ہو گیا تو اس میں انہوں نے بھی اپنا پارٹ پلے کی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کمال کرتا ہے وہ تو چھوٹی سی چونٹی میں بھی جان ڈال دیتا ہے تو انہوں نے اللہ نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ جیو میرا کوئی خانس کچھ بگاڑ نہیں پایا اور وہ شو اس کی جگہاں بچے من کسی تھی کی جگہاں میں نے جونئر سار شروع کر دیا اور وہ شو کا پورا کانٹنٹ وہی تھا وہ آئیڈیا وہ جب بچوں کا میں کرتا ہوں جیسے اس میں بچے کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے ان کے ذہن میں کیا پیاری باتیں ہیں وہ نکال نہیں ہوتی ہیں میں نے اس کے ساتھ میوزک بھی آٹ کر دیا اور پھر دوہزار چھے میں میں نے لاہور سے ایک چینل شروع ہوا تھا اس کا نام تھا وکیٹ پلس وہاں سے میں نے میت سنگیت نام کا ایک پروگرام چلتا تھا وہ کوئی اور ساپ کرتے تھے وہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں تو پھر وہ میں نے شروع کیا وہ چار سال میں نے وہ پروگرام کیا اور بچے من کے سچے کے ساتھ ساتھ وہ سامنٹینسلی چل رہا تھا پھر دوہزار بارہ میں یا گیارہ میں میں نے پی ٹی بی کے ساتھ شروع کیا پی ٹی بی وہ واحد چینل ہے جو پیمرا کی ان گروز کو لے کے چل رہا ہے چار سے پانک بچوں کے پروگرام ہے پی ٹی بی بے جتنے بھی ٹی وی ہیں ہمارے جی او ٹی وی اے آر وائی ہم عالی سام افراد کی انتفراتیمنٹ کا کانٹینٹ آ پروڈیوس کرتے ہیں ان کو بچوں کا کانٹینٹ کرنا چاہیے میرا جو شو تھا بچے من کے ترچے آ جیو پہ وہ شو آ نیوز پہ چلتا تھا نیوز کے چینل پہ چلتا تھا جیو انٹرٹینمنٹ میں نہیں چلتا تھا وہ جیو نیوز پہ چلتا تھاDEN کیوں کہ بچوں کا شو انفراتیمنٹ کو clotی ہے تو انفرہ ہوئل hole اچھا اب حالant ہے大家好 gayien اب سمدھے ستر چینل ہیں اور ان میں سے بچوں کا پروگرام کرنے کے لیے سے پانچ تیار ہیں تو آپ بتائیے مارکٹ میں کہاں سے بچوں کا کانٹینٹ پروڈیوز ہوگا کون اٹھے گا کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو جن چیزوں پر دھیان ہے جو کہ ہمارا ہمارا اس وقت ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے اسپانسرز جو ہیں اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں کیونکہ ڈراماوں میں آپ ہر قسم کی بات کرتے ہیں ایم سوری وہ میرا فون جو ہے وہ اتنا مغردی زور کی اس کے آواز نہیں آ رہی ہے تو جو بیسیکلی ڈراما میں آپ کسی بھی قسم کی بات کر دیتے ہیں اور جو کسی قسم کی بھی بات ہوتی ہے وہ لوگوں کو بہت اٹرائٹ کرتے ہیں تو وہ اچھی ہو یا بری ہو تو جہاں تک اچھی ہونے کا تعلق ہے وہ بہت کم ہوتا ہے بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں کسی بھی کسی ان کی اصلاح کا کام ہو سکتا نہیں وہ بلکل صحیح ہے معاشرے میں ٹوٹلی بگار کا کام ہوتا ہے ڈرامے اچھے بنتے نہیں ہیں میں پی ٹی وی پہ ایک ڈراما دکھ رہا تھا مجھے یاد نہیں اس کا نام مگر وہ فرداؤز زمال صاحب ایک کلپ میرے پاس کسی نے بھیجھتا ہے اور میں نے یاد آ گیا وہ ڈراما فرداؤز زمال صاحب غالباً کسی جیل میں بند ہے اور کوئی پروفیسر ہیں اور وہ میٹا فیزکس کے کچھ چیزیں ڈسکرائب کر رہے ہیں باہر کھڑے ہوئے کسی بندے کو اور وہ پیور پیور کانٹینٹ ہے جو کہ ایڈوکیشن ایڈوکیٹیف کانٹینٹ ہے اور جو کہ بہت انٹیٹینمنٹ کے ریپر میں ریپٹ ہے اور وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس کو بہت اچھی طرح جذب کیا جا سکتا ہے لام اقبال اوپن انیورسٹی کی طرح نہیں بلکہ ایک خوش ذہن انسان اپنی سوچ کو بلند کر سکتا ہے ایسے ڈراموں سے اور بھی دیگر صرف یہ ضروری نہیں یہ کوئی تعلیمی کچھ سبجیکٹف بات کی جائے بلکہ آپ دوسرے موریلز دکھا کے لوگوں کو اپنی کانٹینٹ میں بہتر کر سکتے ہیں اچھی چیزیں دکھا سکتے ہیں بچوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بہت پیار سے فلوٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات جا ہے تو وہ زیادہ سر کرتی ہے اور میرے ساپ سے تو جو کولڈ رنگز اور جوسز اور بسکیٹس اور چپس یہ سارے سپانسر جیسے ہیں جو کہ بچوں کے پروگرام کو سپانسر کرنا چاہیے ان کو اگر ڈرامے کی بات بھی کیسا رہے ہیں اگر ڈرامے کی بات بھی ہم کرتے ہیں تو چلو بچوں کے ڈرامے ماضی میں پی ٹی وی کتنے ڈرامے بچوں کے کامیاب رہے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں ہمارے اچھا لو آپ میوزک کو چھوڑ دیں اب وہ اور کوئی بچوں کا ڈراما مگر بچوں کا ڈراما بھی تو چل سکتا ہے بہت زیادہ اور سپانسر بے پناہ پروڈیکشن بچوں کا لازڈ ڈراما دس سال پہلے میں نے بنایا تھا میں نے بنایا تھا سمطلب میری دوست نے بنایا تھا اور میں نے ساری میوزک اور اس کی بیک گراؤنڈ میں دیکھتے اور اس کا گانہ کیا تھا پاور فائیب نام تھا بہت پرانا سا یہ ہوئی اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ ٹک ٹک کمپنی رومی گڈو علف لیلہ اس طرح کے انار کلی اور وہ سب جو پرانے ڈرامے تھے مجھے آج سے کہہ دے میرے بچوں میں ایک ڈراما آتا تھا اینک والا جن جو بجارہ بھی ہو کچھ اور وہ مجھے یاد ہے کہ سمسن نام کا ایک بال ہوتی ہے اتنی بیسک پروڈیکشن فیسیلیٹیز کے ساتھ اتنے اچھے اچھے ڈرامے بنتے تھے بلکہ میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا غزن فر علی صاحب جو کہ کمبائن نیٹورک کے مالک تھے انڈس کے انڈس کے اور انڈس چینل تھا اور پی ٹی وی کے پروڈیسر تھے وہ انہوں نے اینیمیشن سیریز بنانی شروع کی پی ٹی وی کل میں بچوں کے لیے یہ خدمت ہے جو کہ اب میں بھی کر رہا ہوں بلا معافظہ میں بچوں کو میوزک سکھاتا ہوں اور ان کو ایکٹنگ سکھاتا ہوں پی ٹی وی نے مجھے ایک سٹوڈیو دے دیا ہے کہ بھئی یہاں سکھائیں اب تو میں ان کو سکھاتا ہوں مجھے پروگرام میں کانٹینٹ ہوتا ہے اس لیے میرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں پروگرام کے لیے بچے چوز کر لیتا ہوں مگر اس میں وہ ایک خدمت ہے معاشرے کے لیے جس میں جو بچے باہر سے منڈی باہدین سے دوزہ غازی خان سے آتے ہیں اور یہاں کے کینٹ سٹیشن پہ اور مختلف علاقوں میں ٹھہرتے ہیں ظاہر ہے فینینسل پرابلمز کی وجہ سے ان کے ان بچوں کو میں بیٹھ کے سکھاتا ہوں تاکہ وہ ٹرین ہو جائیں میں نے ایسے بڑے بچے ٹرین کیے تو غزن فلیلی صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس معاملے میں میں نے بھی بہت چیزیں چیزوں کی کوشش کی مگر میرا اپنا آپ بہت سار جو فوکس رکھتا ہے میں وہ بھی کر رہا ہوں انہوں نے پہلی اینیمیشن سیریز علف لیلہ کے نام کی جو ہے وہ شلو کی تھی اس دور میں کارپٹ رہتا ہوا جا رہا ہے اب اس وقت ایسا کچھ نہیں یہاں بتا میں ایک نیوز آپ کو دے دوں کہ میرے ایک دوست ہے میں بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا میں نے ایک مووی کی ہے ابھی اچھا گوڑ اینیمیشن مووی کی ہے اچھا گوڑ اس میں وہ جو صداکاری ہیں اس کے کریکٹر پورے ڈیزائن کی ہیں دو تین کریکٹرز اس میں میں نے کی اس میں میرے اور بھی دوست ساتھ ہیں یاثر نواز ہیں اور شد یاثر حسین بھی ہیں اور فواد خان شاید ساتھ اور کافی لوگ ہیں وہ بچوں کی ایک مووی آنے والی ہے بچوں کی کنگ کے بعد ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ بڑی زردوں سے گفتگ ہو رہی ہے آج واقعی بہت مزا رہا گفتگو کے آجا واقعی مدب اچھی ایک جنرل ڈسکیشن مجھے آہ اسی لیے میں پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا تھا ہے میوسک کے حوالے سے تو اس لیے دیکھیں کہ گفتگو میں کئی ملک کئی ایسا ہمیں جھول نہیں ملا کہ میوسک ہمیں چلانے زیادہ پڑھ لیا ہمیں ہاں صحیح کر رہا ہے تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ زیادہ ہم انفرین انفوٹینمنٹ زیادہ اس میں ہماری ہم گفتگو کو زیادہ لاتے ہیں اپنے معاشرتی پیلوں کو لے کے آتے ہیں مہارجد میمان آتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو گڑھتے ہیں ان کے کام کے حوالے سے گفتگو گڑھتے ہیں اور دوسرے اپنے مسائلوں سب کو ڈسکس کرتے ہیں پتہ ہی چلتا کا وقت کیسے دو دو گھنٹے پورے گزر جاتے پتہ نہیں چلتا ایسے ہی ہے یاسر نواز آئے تھی ابھی آہ ملکہ لاس سے ایک ہفتہ پہلے پندر دن پہلے یاسر یاسر نواز آئے تھی باگے باٹے کریئر اب پتہ بھی چلتا یا رہی تو ایسے ٹائم گزر گئے گا مجھے بھی آئی ڈیا نہیں ہوا کئی دن تا تقریبا گزر گیا مطلب کوئی پتہ چلتا ٹائم کا یہ پھر جنید آئے دوسرے آئے پہ بہت سے لوگ آتی باز کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے بلکل یہ تو گیا میں نے کہ یہی تو بات ہے کہ آپ بس آپ کہتے ہی ہیں جب بیٹھیں گے پروگرام شروع اس سے پتہ جلے کہ آپ کو کیا ہوگا تو یہ بہت آہ تو اس وقت ہمارے بہت پیارے سے دو سے آہ شاکری صاحب کہتے ہیں اچھی گفتگو ہے میں لاہور میں پروگرام جی سی یونسی میں سن رہا ہوں آپ کا پروگرام اس پروگرام لاہور سے سننے میں چاہتے ہیں والیکم السلام بہت شکریہ اور اس کے بعد جناب اس سے پہلے جی پھر میسیج ہے عفظ صدیقی صاحب کا میسیج ہے اسلام علیکم یور پروگرام اس ویری نائس تینکی بہت شکریہ بہت شکریہ عفظ صاحب آپ کا بہت شکریہ سعید عمد صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم شعبی صاحب کیسے ہیں آپ اور شیئرنگ کی وجہ سے لوڈ شیئرنگ کی وجہ سے میں آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پاتا ہوں آج کا مجبوری ہے ماظر چاہوں گا محسوس میمان ندیم جعفری صاحب کو اسلام علیکم جی والیکم سلام جناب تو آج کا واقعی لوڈ شیئرنگ کیا لوڈ شیئرنگ جب ایسے ہی ہو کہ نہ تو لوڈ کے آنے کا پتہ ہوتا ہے نہ لوڈ کے جانے کا پتہ ہوتا ہے اور جب چلی گئی تو پتہ نہیں کب آئے گا کوئی پتہ نہیں کوئی مدد کوئی شیڈول نہیں کچھ نہیں ہے بس چلی گئی تو چلی گئی بیٹھے رہا آس لگا گئی بیٹھے ہیں آگے تو ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جا پھر اپنے حسرتوں میں آسو بھا کے سوچا یہی ہوگا نا یہی ہوتا ہے بالکل یہی ہوگا یہی یہی کہانے چل لی ہے اللہ تعالی حالات کو بہتر کریں بس یہ بس یہ بس یہ بلکل بہت اچھی بات واقعی اللہ تعالی بس سے اللہ تعالی دعا کریں وہی ہمارے حالات کو بہتر کرنے والا ہیں خیر بارل جی اچھا اب اب یہ تو میزکی کچھ بچوں کے حوالے سے بھی ہمارے بات ہو گئی اب آدم اب تھوڑا سا آجتے ہیں فلم کی طرف فلم ہمارے ہیں فلم ریوائیو ہو رہی ہے فلم بن رہی ہے جی سالوں گزر گئے اب یہ دوبارہ آگئی مگر وہ فلم آپ کے حسن میں سے کہ ریلی فلم جو ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے یا فلم بن رہی ہے یا ابھی تو ہم صرف جو ہے بس ایک ایمیڈراما بڑی سکین کا ڈراما بنائے چلے آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں بہت سا کچھ تو ایسے ہی ہو رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہ میں ابھی کسی فلم کا پرومو دکھ رہا تھا تو وہ ایسے ہی لگ رہا تھا وہ ڈراما ہے اور بڑی سکین کا ڈراما ہی ہی لگتا ہے مگر ان میں سے کچھ چیزیں بڑی اچھے نکلیں ہم اور وہ کچھ چیزیں جو ہے ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ کام کرتے رہنا چاہیے فر ایسا پل سوہ فلمیں بنی ہیں اگر ہم تو ان میں سے چالیس فلمیں بڑی سکین کا ڈراما ہے مگر ساٹھ فلمیں اچھی ہیں تو یہ پوزیٹف سائیڈ ہے تو یہ تو ملکہ آپ نے تو ساٹھ بہت ریشو بڑا بڑھا دی ہے ایسے ایسے یہ دیکھیں اچھی فلمیں بہت ساری بن رہی ہیں بہت سی اچھی فلمیں کچھ چیزوں کی نظر ہو جاتی ہیں میں ان چیزوں کو نہیں اس وقت تو اوپر لانا چاہ رہا مگر وہ فلمیں اچھی ہیں وہ فلم تو لگ رہی ہے کم سے کم اور وہ نظر میں آتی ہے بہت طریقے سے اسی لیے بین بھی ہوتی ہے تو کئی ایسی فلمیں جو بین ہوئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں کئی ایسی فلمیں جو بین نہیں ہوئی اور بہت زبردست چلی ہیں جیسے وہ ہمائیوں کی فلم ہے ندیم ایک ڈیریکٹر ہے اس کا پنجاب نہیں جاؤں گی میں پنجاب نہیں جاؤں گی اور اس کے علاوہ وہ جوانی پر نہیں آگا میری فلم اس میں ہے رانگ نمبر یاسر اس کی یاسر نواز اور دانش نواز کی اچھا سواری میں نے غلطی سے بول دیا کہ میرے ساتھ فلم میں یاسر نواز ہے دانش نواز ہے جو اب ہمیں انیمیشن فلم کی ہیں تو وہ فلم اچھی ہے بہت اچھی گئی وہ فلم بلکہ رانگ نمبر کے بعد دانش کی کوئی بھی مووی ہٹ نہیں ہوئی وہ فلم اتنی اچھی تھی اور اس کے اندر مووی کانٹینٹ تھا تھوڑی فلم فلم تھی مگر فلم کو فلم ہی لگنا چاہیے it should look larger than life and it should look attractive تھوڑی سی فلم فلمک ہوتی ہے تو وہ ضروری ہے کہ آپ اس میں بہت ریالیٹی نہ تلاش کریں مگر ایسی فلمیں جب بنی تو پسند کی گئی اور لوگوں نے بہت دیکھی رانگ نمبر بہت ہیٹ مووی اور اس کے علاوہ اس دور میں پانچے موویز آئی تھی سب ہٹ ہوئی تھی اور وہ مووی لگتی تھی مگر ہماری ان فلموں میں زیادہ پر میں نے دیکھا آن طور پر لوگوں گرائے ہوئی یہی ہے کہ کانٹینٹ ہمارے جنب وہ ہمیں فلم کا کانٹینٹ نظر نہیں آ رہا اس میں کوئی ملدہ کہانی کوئی فلم نہیں کہانی نہیں ہے لیکن میں نے اپنے کہا کچھ فلمیں ایسی ہیں ہاں ملدہ کچھ فلمیں ایسی ہیں جو لوگ بہت زیادہ اپنے فارمیٹ کو نہیں چینج کرنا چاہتے اور بیسیکلی سب ڈرامے سے ہی آئے ہیں ہم اور وہ اپنے ڈرامے کو ہی دکھانا چاہتے ہیں فلم کی کیونکہ اس کو بنانے والا جو ڈریکچر وہ بھی ڈرامے والا ہے اس کے ذہن میں اس کو تجربہ ڈرامے کا ہے جبکہ فلم ایک وائیڈ سکین ہے اور فلم کا تجربہ الگ ہے فلم کی ایکسپوسنگ بھی الگ ہے فلم ایک بڑی سکین میں یہی اس کر رہا ہوں ہم کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے فارمیٹ کو چینج کرنا نہیں چاہتے اور اس کو اتنا پسند کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی فلمیں اس بات کی وجہ سے ان کی فلمیں ڈراما لگتی ہیں سکین پر دیفینٹی فلم کا پیٹرن یہ لگ ہے شوٹنگ کا اس کے کیمرہ انگلز یہ لگا ہے سب چیزیں اس کی فریقمنٹ ہے لگے ہیں اس سے پہلے میں نے اس سے قبل ارس کیا کہ فلم ایک ہوتی ہے بہت فلم ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈالنی پڑتی ہیں اس کے اندر اور جو لوگ فارمیٹ سے نہیں ہٹتے اور اپنے آرٹ کیفیت میں ڈرامے کو ہی فلم بنا کے دکھا رہے ہیں وہ ظاہر ہے فلم نہیں لگ رہی مگر وہ چالیس پچاس پرشنٹ ہے میکزمم اور اچھی فلمیں بنی ہیں باقی فلمیں بہت اچھی بنی ہیں اور وہ فلم لگتی ہیں جن میں بعض اوقات پڑوس ملک سے بھی ٹیلنٹ لیا گیا اور کلیبریشنز ہوئی دبائی میں بنی فلمیں اور دوسری جگہوں پہ شوٹ ہوئی ملیشیا میں شوٹ ہوئی اور ساؤت افریقہ میں شوٹ ہوئی ان میں فلم کونٹینٹ نظر آتا ہے میرے دل چاہتا ہے کہ ایک فلم بناوں ایسا ایسی بناوں جس کو میں مالم جھبا گلگت اسکردو بہرین اور سوات کالام کی وادیوں میں جیسے کہ گانے شوٹ ہوا کرتے تھے سید نور کی فلموں تک بھی ویسی فلم منائی جائے بلکن نور صاحب کو نیابی فلم منائی تھی وہ اچھی تھی نور صاحب کو ایسی فلم ریوائیول کرنا چاہیے مگر کراچی سے کریں ٹیلنٹ نے چنے اس کو ٹرین کریں اس کو فلم کی مووز بتائیں بتاؤں اچھے لوگ کیسے کام کرتے ہیں امیر امام صاحب انتقال ہو گیا پی ٹی وی کے بڑے سینئر پروڈیوسر جی ام بھی رہے وہ بعد میں انڈس ٹی وی آ گئے تھے پھر بعد میں جیو آ گئے جب وہ انڈس ٹی وی میں تھے تو انہوں نے میرا میری زندگی کا پہلا ڈراما جو ہٹ ہوا اور میں اس میں ہیرو تھا وہ آیا تھا اس کا نام تھا ایسے ہی نہیں ایسے بلکن میں وہ کسی میرے پاس پوسٹر بھی ہے میرے بڑے بھائی صاحب نے وہ شیئر کیا ہے مجھ سے تو میں وہ بھیجوں گا آپ کو اس میں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے اچھا وہ ایک 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 آفس میں ایک سیکیٹری اور ایک وائف کی دول وائف کی کامیٹی ہے وہ اچھے 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 تو امیر امام صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو ڈراما جو ہے نا وہ زندگی نہیں ہے اب میں یہ بات کر رہا ہوں نایٹی تری یا نایٹی فور کی بچہ تھا اس وقت میں تو انہوں نے مجھے مووز بتائیں کہ ڈرامے کے اندر بھی فلمک مووز ہوتی ہیں تب جا کے وہ ڈراما لگتا ہے تو انہوں نے بسے کہا یہ ڈیالوگ یہاں کھڑو کے نہیں بولنا یہاں صرف بیٹھ کے نہیں بولنا ایک ڈیالوگ کے اندر ایک منولاگ کے اندر ایک سین کے اندر تین سچویشنز اور تین انگلز سیٹس کی انہوں نے میرے اور دیکھے کام سیکھنے کو پھر میں نے دوسرا اپنا جو زندگی کا میرا لائف کا ڈراما تھا وہ میں نے سارے کاز میں کے ساتھ کیا جن کو بہترین لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا اس دور کے لاسٹ ایرا کے لیے اور پھر وہ میں تیار ہو گیا نئے ایرا کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہسین آمن کے ڈراما کیوں میں نہیں ان سے پتہ لگا کہ اتنی دلچسپی جتنی آپ کو اپنے اندر ہوتی ہے کسی اپنے پروڈکٹ میں بھی ڈالنے چاہیے تب اس میں روح پڑتی ہے اور تب وہ کامیہ ہوتا ہے اب سارا کاظمی صاحبہ بیٹھ کے ایک کمرے کے اوپر محنت کر رہی ہیں پی ٹی وی کا سیٹ لگا ہوا ہے ہاں وہ جو دفتی گھتوں کا لگتا ہے ہاں آم سہی اس پر بیٹی وی سوچ رہی ہیں دیر ڈیر گھنٹا یہاں یہ لٹکا دو اپنے گھر سے چیزیں لارہی ہیں ہاں دوستوں گھر سے چیزیں لارہی ہیں اس کمرے کا محول ایسا بنا دیا کہ وہ مجھے اپنا بیٹروم یا مرینہ خان کا بیٹروم لگنے لگا ہاں دیکھو سہی یہ میں اس پلے کی بات کر رہا ہوں جس میں علی ایدر میں اور مرینہ خان تھے تم سے کیا نہ تھا ہاں پھر دیگر گرامہ میں نے اب وہ دیکھی میں ایک اور بات بتاتا ہوں وہ تین مہینے یا ڈھائی مہینے جتنے دن وہ پلے شوٹ ہوا ہاں شو بھی بھائی اس کے اندر ہمیں ایسا لگنے لگا یہ ہمارا گھر ہے اور یہ ہی ہم لوگ ہیں اور جب وہ ختم ہوئے تو ہم اداست ہے کہ اب ہم پی ٹی بھی نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہوگی اتنی دلچسپی کریئٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ موجودہ لوگوں میں سے بیشتر کا من اتنا لگا ہو کام میں کہ اوروں کو بھی لگنے لگے نہیں بھائی یہی ہے یہ سب اب جیسے سنے گرنگو تھا تو ہم سیٹ پہ گرنگو ہی بلاتے تھے دوسرے کو ندیم نہیں ہوتی تو علی ادھر منیر تھا آگر تو ہم اس کو منیری بلاتے تھے اور مجھے یاد ہے اتنے شکل کرتے تھے اتنی مستیاں ہوتی تھیں اس ہی میں کام سیٹنے کو ملتا تھا پانچ منٹ اب لیٹ نہیں ہو جاتا تھا سائرہ کے سیٹ کے اوپر پہلے تو ہوتا بھی یہ تھا پہلے تو ہوتا بھی یہ تھا اب یہ جتنی موز ہیں اگر یہ تربیت کی جائے ابھی میں سمجھتا ہوں پرانے پروڈیسرز میں سے اور پرانے فلم ڈیریکٹرز میں سے لوگ ڈرامی کا ڈیلنٹ چنے یا نیا ڈیلنٹ چنے اور اس کو گرون کریں پرانی فلمز اور پرانی چیزیں دکھا کے شورٹ فلمز دکھا کے اب یہاں سکول بن رہے مگر فلم کا کوئی سکول نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ گرون کریں اور جب اس آدمی کے اندر جو ہیرو بنا کھڑا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی سن کا ہو جب اس کی جب اس کی ڈلیوری کے اندر اور اس کے موز کے اندر فلم آ جائے گی تو فلم فلم لگے گی چاہے اس نے برا بھی شوٹ کیا ہوا تبھی وہ فلم لگی یہ آپ نے واقعی یہ بات آپ نے وہ کی جو میرے ذہن میں اور میں عموماً اپنے میمانوں سے یہی بحث کرتا ہوں میں کہ فلم کے لیے ہمیں تیار کرنا بڑے گا ایک فلم پرسن کو فلم کے ایکٹر کو تیار کرنا بڑے گا تو پھر وہ تو جس طرح میں موو کرے گا نا وہ ہمیں لگے گا یہ فلم چھوٹی سی بات ہے اور بڑی کومن سی بات ہے مگر توجہ دلانے کے لیے بڑی ضروری ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ آہ بات کس طرح سمجھا ہی جا سکتی ہے آپ بروس فلس اگر ایٹین فلور سے کودتا ہے اور وہ بڑے آرام سے بچ جاتا ہے کسی شیشے پہ گرتے کسی گاری پہ گرتا ہے اور پھر اپنی گن لے گا کھڑا جاتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں ٹام کروز ایک بائیک کو ایک سو اسی کی سپیڈ پہ فرنٹ ویل پہ کھڑا کر کے گھن جاتا ہے ہمیں تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ انریل ہم اگر پھر لگتا ہے نہیں آرہی نہیں آرہا بالکل ہم اسے فلم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ پر تاری ہو جا ہے ہم یہ یہی بات ہے یہی بات ہے اب اگر ایک سین اچھا شوٹ ہوا گا اور پیتر سین بیکار ہے تو تاری نہیں ہوگی نہیں کیسے ہوگی نہیں ہوگی آپ نے جتنا اپنے پسندیدہ اداکاروں اور پسندیدہ چنندہ شوٹس پہ دھیان لگایا اتنا پوری فلم پہ لگانا پڑے گا یہ بات بھی مجھے کہنی ہے بلکل کہ بیٹرز جو ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے آہ تھک جاتے ہیں ہم اور کوئی برا نہ مانے نہیں نہیں یہ تو کام کی صلاحی بات ہے مطلب کام کی بات ہے اب اگر ایک سوٹسی آہ پیجز کا سکرپٹ ہے تو اس میں سے کوئی ساتھ پیج جو خود مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں اس ان شوٹس پہ بہت دھیان ہوتا ہے ہم ڈرامے میں بھی یہ یہ ہے اور باقی بھرتی کے شوٹس ہوتا ہے یہ تو فلر شوٹ ہے ہاں کر لو کر لو یہ اسسسٹنٹ کو پکڑا آگے چلے ہوگی وہ کر رہا ہوگا یہ ہماری یہ ہے ہمارے کام کی ڈکلائن یہ ہے میں گانا بنانے بیٹھتا ہوں کسی ایک پیس کو بھی نہیں کہتا اپنے اسسسٹنٹ کو یار تم کر لینا انٹرو یار آوٹرو تم کر لینا یار پیس بنا لو سولہ بار کا میں نہیں کر سکتا میں کر ہی نہیں سکتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں نے شکل منائی ہے ہم ایک بچہ بنا رہا ہوں میڑا میڑا نہ ہو جائے وہ کہیں اس کی نا غلط نہ فٹ ہو جائے یہاں کی ٹیڈی ملی نا تو وہ ایک پکچر ہوتی ہے نا وہ آپ کو خراب نہیں کرنی ہوتی ہے اسی طرح فلم میں اگر ایک سو ستر سینز ہیں تو ستر پہ نہیں کام کرنا پورے ایک سو ستر پہ ویسا ہی کام کرنا ہے ڈرامے میں بھی ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ ساری جو بنا رہے ہیں وہ پوری پوڑٹ جی آپ کی ہے نا وہ تو وہ اگر ایک آپ نے ایک سین ایک بچے کے یا ایک آپ نے اسکیچ بنایا تو اسکیچ پورا ہی آپ کا اب پورا خفصت بنا دیا اور اس کی اگر ہونی ٹیڑی کر دی تو اس میں ہوتا سب دکار ہو گیا اب میں نام میرانا چاہوں گا مگر حسین عمد صاحبہ کا ایک ڈراما کر رہا تھا میں اس کے بعد وہ نہیں اس کے بعد ڈراما ہوا چونتیس سینز تھے میرے تھرڈی فور سینز تھے ان میں سے سترہ سینز جو ہیں وہ صرف ایسس نے اس نے کی ہیں اور ڈیٹر صاحب آئے بھی نہیں اچھا اور جو میرے ساتھ ہیروین تھی وہ ایک روز ڈراما کرنے والی ہیروین تھی انہوں نے یہ بات کا یہ بار ہو جاگر کروا یہ یہ کیا یہ کیا میں نے کہا میں کیا کیا سکتا ہوں میں خود ایک ٹیلنٹ ہوں اس وقت اور میں تو اس خاطر یہ کام کر رہا ہوں کہ حسین عمد صاحبہ کا ایک پلے میں میرا نام بھی آ جائے صحیح بات میں نے وہ میرا اپنے پورٹ فولیو میں لانا تھی مگر وہ ڈریکٹر صاحب نہیں آئے اور انہوں نے میجر بجر سینز آنے ندیم یہ سین بڑا امپورٹنٹ سین ہے تمہارا وہ سین انہوں نے کر رہا ہے میں نے کہا سر باقی جو آپ نے نہیں کر رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں تھے کیا کیا بات ہے سب اس وہ کہتے ہو یہ آجے پھر وہی بات آ جاتی ہے نہ شہر زند مندوں کو نے جانے دل سے کیا نکلے یعنی دل سے نکلنا چاہیے اگر دل سے نہیں نکلے گا ہاں تو دل میں رہے گا دل میں کیوں رہے نہیں بات ہے کہ افصال وہی بات ہے نا کہ ہم بہت زیادہ دل سے نکال دینا تو وہ لگتا بھی بڑا زور سے جاگے نا یہ بھی مسئلہ ہے لگنا چاہیے یہ بھی مسئلہ ہے ہم اپنے معاشرے میں اس وقت اس تقلب کو اپلائی نہیں کر سکتے جس طرح چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دھیان دلانا ضروری ہے ہر چیز کو صرف آرٹ کو نہیں صرف فلم کو نہیں ہر چیز کو ہر چیز کو ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان ندیم جافتری اور ندیم جافتری بڑی بڑی آج کی گفتوں کو بہت بڑی صلاحی اور بڑی کام کی گفتوں کو چل رہی یقیناً آپ سب بھی انجوائی کر رہے ہوں گے اور اس پروگرام کو آپ یقیناً جو ہیں اگر آپ ابھی نہیں دنبو سا لوگ ہمارے ایسا بھی ہے کہ کبھی کیونکہ تھوڑا ویڈیو پہ آنے سے یہ لوگوں کا آسانی ہو گئی کہ چلو آگر مس بھی ہو گئے کوئی بات نہیں اب دوبارہ ہم جو جا کے پھر یوٹیوب کے ان کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے جا کے سکون سے یہ بھی ہے ویڈیو پہ ہم کبھی ریپیٹ سے ہوتا نہیں ہے تو اب ویڈیو پہ آنے سے یہ ہو گئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کو بعد میں دو گھنٹے بعد دیکھ لیں رات کو سکون سے دیکھ لیں کو مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود نیدین جعفری صاحب اور وقت جو ہے بس یہ آخری ہمارے پانچ بیٹھے ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں آج کے پرگام بہت سے لیٹ شروع ہوا مگر گفتوک بڑی اچھی رہی اور موجود ہیں اچھا نیدین یہ تو تھوڑی سی فلم کی بات چلی ہے اب ماشاءاللہ سے آپ شائری بھی تو کرتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک مدب دیکھیں یہ بھی قدرتی اللہ کی طرف سے ایک یہ بھی ہونراکو اللہ نے دیا ہوا انایت کیا ہوا ہے تو شائری میں آپ کو کیسے مدب شائری تک کیسے پہنچے اور کیسے شائری شروع کی آپ کو کیسے احساس ہو کہ آپ واقعی ایک اچھی شائری یا آپ کو یہ کچھ ہی سسلہ آپ کے اندر موجود ہے یہ کیسے احساس ہوا اس پر آپ نے اچھا سوال کیا یہ کہ آخری پارٹ بھی اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے کیسے پتا لگے اچھی شائری نہیں پیدا انسان ہوتا نے کہہ بھی کہ لکھتا لیتا ہے پیسے لکھ لیا شائری تو شروع کہاں سے ہوا نساب میں تھی شائری غالب اقبال اردو میں ہماری تھی تو وہاں سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے شیئر کچھ اثر کرتی ہے پھر والے صاحب شائر تھے شوکیا جیسے آرمی میں تھے مگر شوکیا شائر تھے بڑے اچھے مرسیاں نگار بھی تھے اختر سین جعفری صاحب نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ایک انفلونس وہ تھا پھر جب گانے بنانے شروع گئے تو لکھنا شروع کیا سانگ رائٹنگ سانگ رائٹنگ سارٹس فرم رائٹنگ تو وہ سانگ رائٹنگ مطلب صرف میوزک لکھنا نہیں ہوتا ہے پوٹری بھی آیا تھی اس میں تو وہ میں نے پوٹری شروع کی جیسے میں نے گانا لکھ رہا ہوں ایک میں تو وہ گانا لکھنے کے ساتھ مجھے اب شائری کی ضرورت پڑی وہ گانا لکھنے کے ساتھ میں نے اس کو اس کی لائن کو لے کے اس میں شائری بنائی اس کی تو اس طرح پھر کچھ گانے آئی ہی ٹاپک سے ایسے ایک ٹاپک آیا کہ بھلا ہی پہ گانا بناتے ہیں انسان کو بہتر ہونا چاہیے سوچو کبھی سوچو کبھی تو وہ آزاد شائری لکھنے شروع کی پہلا گانا لکھا دوسرا گانا لکھا تیسرا چوتھا تو شائری تو وہاں سے سٹارٹ ہو گئی پھر ایک آزاد نظم لکھی اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے چھت اخباریں جہاں ہمیں شائع ہوئی تھی میری پہلی نظم جو کہ میں نے آٹھویں کلاس میں لکھی آزاد نظم تھی تو وہ بچہ تھا آٹھویں کلاس کا چودہ پندلہ سال کر رہا ہوں تو والد صاحب کو بات پسند آئی تھی وہ انہوں نے وہ اخبار جہاں میں شائع کروائی تھی وہ نظم تھی کہ میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دینا مجھے ڈر ہے کہیں یہ روشنی میری بے آسرہ آنکھوں کو کند نہ کر دے میں سوتے سوتے تھک چکا ہوں مجھے پھر سے کئی صدیوں کے لیے انہی تاریکیوں میں بند نہ کر دے میں اپنی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں کہ میری پلکوں کے کونوں سے روشنی کی وہ ایک چمکتی کے رنگ جس کی پیچھے بڑا اجالہ ہے میری آنکھوں کو موند دیتی ہے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دو تم میرا دل اب بھی ہے سہما ہوا سا میرے دل کو نہیں اقین اب تک ہاں کہ یہ روشنی ہماری ہے یہ میں نے آٹھویں کلاس میں لکھی تھی تو اچھا تھوڑا سیریس مزار سلا پھر ہوتے ہوتے ایک وہ گیترنگ بن جاتی ہے جب گیپس آتے ہیں جیسے اب میں ہوسٹنگ کے پروگرام زیادہ کر رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں اور سکرپ بول رہا ہوں اپنے پروگراموں میں سکرپ میں خود بولتا ہوں اسی درمیان ایک گروپ بنا جو میرے ہمیشہ سے دوست میرے عمر سے بڑے رہے ہیں اور پندرہ پندرہ بیس بیس سال بڑے بھی رہے ہیں تو وہ ایک گروپ بنا زیابہی مالک دوست ہیں آج کل امریکہ گئے ہیں اللہ انہیں خوش و رکھے خوش و آفیت میں رکھے خوش و آفیت میں رکھے کشور میرا دوست ہے ایک استاد عمران ناشاہد دوست ہے کس طرح کے سگگو کا عمران میرا دوست ہے یہ سب ایک گینگ بنا اور وہاں پر صرف میرا لکھائی سٹارٹ ہو گئی کہ کوئی اپنے شعر سنا رہے ہیں ہم اپنے خیال شعروں کے ذریعے بھائی بولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس پہ شعر آتا ہے تو ہم آپس میں میں نے لکھنا شروع کر دیا تو وہاں سے سمجھ لیں تین سال ہو گئے ہیں تین سال سے لکھ رہا ہوں اور وہ آپ کا سوال کا آخری پارٹ آپ کی سوال کا اس وقت آخری پارٹ کہ یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ اچھی ہے تو پتہ لگا لوگوں سے کہ اچھی ہے تب ہی آگری لکھنے کی جس تو جو پیدا ہوئی لوگ بتاتے ہیں آپ کو یہ جیسے ابھی تازہ ایک نظم ہے میری آپ کے نظر کرتا ہوں کہ شروع میں نے پہلے شیئر سے کیا تھا پہلے زمین فکر پہ ایسا خیال لکھتا ہوں زمین فکر پہ ایسا خیال لکھتا ہوں کہ دن شروع بھی نہ ہو اور میں رات لکھتا ہوں اور ستا رہی ہے حقیقت تجھے جو راتوں میں ستا رہی ہے حقیقت تجھے جو راتوں میں اس ایک سوال کے سارے جواب لکھتا ہوں زمین فکر پہ ایسا خیال لکھتا ہوں یہاں سے شروع پھر بہت سارے چیزیں لکھی چھوٹے چھوٹے دوڑے لکھے جیسے کہ ایک تھا کہ میں اس کی آنکھ کا آسو تھا میں اس کی آنکھ کا تارہ تھا یا کہ آنسو تھا میں اس کی آنکھ کا تارہ تھا یا کہ آنسو تھا کسی شمار میں تھا یا کبھی گناہی نہیں کیا بات باہ یہ تصوف کا شعر ہے بسکلی اس کو عشق مجازی پہ نہ لے وہ منہون ہوتا یہ ہے کہ تظافر عشق مجازی کے لوگ آپ دونوں زومانی شعر کہتے ہیں ہاں زومانی شعر لوگ اپنی سوچ کے مضابق اس کو سمجھتے ہیں اور اچھا شعر وہی ہے جو چاہے مگر اس کا مفہومت چاہتے ہیں میں اس کی آنکھ کا تارہ تھا یا کہ آنسو تھا کسی شمار میں تھا یا کبھی گناہی نہیں میں ہم سفر تھا سہارا تھا یا کہ منزل تھا نہ ہم سفر تھا سہارا تھا یا کہ منزل تھا یا راستہ تھا وہ جس پہ کبھی چلا ہی نہیں کیا بات ہے وہوہ بس ایک پیر کی زنجیر سے رکا تھا سبھی بس ایک پیر کی زنجیر سے رکا تھا سبھی میرے وجود کا ہر تار جو چھڑا ہی نہیں کیا بات ہے وہوہ اور پہنچ چکا تھا جہاں میں وہ ایک عالم تھا پہنچ چکا تھا جہاں میں وہ ایک عالم تھا اور وہ ایک مدار میں بیٹھا رہا ہلا ہی نہیں کیا بات ہے بابا میں اس کی آنکھ کا تارہ تھا یا کی آنسو تھا کیا بات ہے زبادہ زبادہ بہت بہت ہی خوبصورت بابا یہ سوچ کا ارتغہ ہے تو جاری رہتا ہے اس میں انسان اتدائی ارتغہ میں وہ بولتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد سوچ اللہ تعالی سوچ کو سمر دیتا ہے جوابات ملتے ہیں سوالوں کے پھر وہ لکھتا ہے تو میرا ایک اور نظم ہے اگر دامن وش میں گنجائش ہے یہ لوگ ابھی کووڈ میں جو جا رہے تھے والدین کا انتقال تو بہت پہلے ہو گئے تھا میرے مگر کووڈ میں کئی لوگ چلے گئے تلت اقبال بھائی ہمارے ہیرو ایکٹر تھے تو میری ان سے دوستی ہوئی فیس بک پر اور فیس بک پر ہی دوستی رہی کیونکہ مل نہیں پایا کم ہی اچھا میں نے تلت اقبال میرے ساتھ تھی محسن حسن خان میرے ساتھ تھی اچھا شاید میں تھی یاد ہے ہمارے بھی الدا تنمیر جمال کا ڈراما تھا تنمیر بھائی کے لئے دعا صحت کی درخواست ہے تنمیر بھائی دونی بھائی ہمارے بھائی ہیں بہت بمارے جاپان میں آج کل جاپان ہی ہم گئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ہمارے لیجنڈ ہیں بلکہ ہمارے لیجنڈ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تصیح دے بہت نفیس انسان اللہ تعالیٰ لمی امر دے ٹونی بھائی کو تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بہت سے دوست جو ہیں وہ جیسے انیل چودری بھائی تھے ایک دن ان کو یاد آئی ڈھونٹنے نکل گیا انہیں رامانہ ہوتل چلا گیا ان کے بیٹے نماز جاب کی تھی ایک دفعے کسی دمانے میں ملے ہی نہیں تیسے دن خوال ہے انیل چودری صاحب کا انتفاہ لگا تو لوگوں کا جب آپ کو خیال آ رہا ہوا کرے نا ان سے مل لیا کرنا جا کے اللہ نہ کرے ضروری نہیں ایسا ہی ہو مگر کوئی خواب میں آیا خیال میں آئے تو اس سے مل لینا چاہیے اس سے بات کرنی چاہیے خیر تو میں نے لکھا کچھ یوں کہ وہ کووٹ کی زمانے میں بہت امبات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت زندگی دے آمین لمبیوں میں دے صحت کے ساتھ وہ یہ تھا کہ میرے کیا ہے یہ دل کی کیفیت ہائے کیا ہے یہ دل کی کیفیت ہائے ہر کسی بات پہ رونا ہائے 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 جا رہے ہیں عجیب ڈھنک سے لوگ ایسے جیسے کبھی نہیں آئے واہ کیا بات ہے غور کر تو رہا ہوں فطرت پر کیوں نہیں ہاتھ میں وہ ہاتھ آئے اور اتنا رکھا نمک تھا پانی میں نہ سمندر ہی کوئی پی جائے کیا بات ہے بات اس میں شکایت ہی نہیں شکایت ہی نہیں شکایت ہی نہیں خود بناتا ہے توڑ دیتا ہے توڑ دیتا ہے خود کھلانوں کو توڑ دیتا ہے خود کھلانوں کو کوئی اس کو تو جائز سمجھائے کیا بات اب بہ سبحان اللہ اور آسمہ آکس ہے سمندر کا آسمہ آکس ہے سمندر کا رنگ تک بھی نہ تُو نے دکھ لائے کیا بات ہے بہ اور لوحے محفوظ لکھ کے غائب ہو لوحے محفوظ لکھ کے غائب ہو کوئی ترمین کو نہ آ جائے کیا بات ہے بہ اور مجھ کو اس عشق سے عجب در ہے مجھ کو اس عشق سے عجب در ہے یہی مجھ کو کہیں نہ کھا جائے سبحان اللہ اور اپنی شہرک بھی کاٹ کر دیکھی تم تو پرسے کو بھی نہیں آئے کیا بات ہے سر اب اس کا حاصل غزل ہے جو ارتقاء سوچ کا ہے اس کے حساب سے آگے بڑھتا ہے جب لا وجود ایسے جیسے ہو ہی نہیں لا وجود ایسے جیسے ہو ہی نہیں اور اتنے موجود جیسے کو ہی نہیں کیا بات ہے سر شکریہ سبحان اللہ بہت زبادہ آمیر اقبال ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں اور ان کا تعلق بھی بڑا خطرنا کی دارے سے ان کا تعلق بھی ہے کس سے آمیر اقبال ہمارے دوست ہیں بہت پیارے سے دوست ہیں خطرنا کی دارہ کون سے ہے ان کا بیکس اچھا تو کہتے سلام بہت سلام آمیر اقبال کیسے آپ ٹھیک ٹھا کے خیرے سے بہت شکریہ ہم آپ کی محبت ہے آج اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تینکیو ارمج تو بھارا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دیم جعفیس صاحب موجود ہے اس وقت اور ساست موبائل بھی آپ کا وہ ہمیں یاد دلاتا کہ میں بھی لائیو میں شامل ہوں ہر ایک کی زندگی ہے ہر ایک کی زندگی وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہے بھائی میں بھی اپنے احساس دلاؤں گا احساس ہی کی تو بات اصل میں میرا موبائل چارچ پہ لگا ہوا ہے اور وہ اس کی شاید میں بند نہیں کر پائے ہوں تو اس کی آواز بھی شمولیت وہ شمولیت وہ اپنے احساس دلاؤں رہا ہے بارور ہمیں احساس دلاؤں رہا ہے بہرحال جی ندیم بھائی بہت اچھا لگام ہے اور کوئی پیغام آپ ہماری جنریشن کو دینا چاہے ہیں ہماری جو اپنی مگن میں ہے کہ یار میں تو ایکٹر اہمی ایک سیکنڈ کی بات ہے یار ڈائلوگ کی تو بولنا ہے یار سنگنگ یار میں اتنا اچھا سنگر رہا ہوں لوگ بتانے ہیں مجھے چانس ہی نہیں دیتی بہت سائے میں اس موبائل کی گفتگو سے کنیکٹ کروں گا اس بات کو اس پیغام کو چھوٹی سی آواز ہے نا تو میری گزارش کے دھیان نہ دیں تو چھوٹی چھوٹی ایسی آوازیں ہوتی ہیں مداخلت کرنے والی نا ان پہ دھیان نہ دیں زندگی میں کیا بات ہے اور جن سے چھوٹی بات سے فساد بڑا ہو سکتا ہے اس کو تو بالکل بھی دھیان نہ دیں ٹالرنس پیدا کریں دوسرے کے لیے انسان کو انسان سے پیار ہونا سب سے ضروری بات ہے انسان کو انسان سے پیار ہونا آپ کے پیدا ہونے کا مقصد ہے کیا بات بہت خبصد ہے اس میں آپ کے رشدار ہیں سب سے پہلے مابا بہن بھائی بچے اور دیگر رشدار پھر پڑوسی اتنا خوبہ پڑوسیوں کے ان کا خیال لکھیں پھر عام جو ہماری معاشرے میں لوگ ہیں دیکھیں نا جمعی کی نماز بھی اس لیے آپ پر لازم کی گئی ہے کہ پڑھنے جائیے تاکہ وہاں پہ آپ کو لوگوں کے حال چال پتہ لگیں آپ ان کی مدد کر سکیں آجا آپ کے تھوڑے سوری آپ کی بات کٹی زفر رامے اس وقت میں جائے گئے ایک میں سے جاتی ہے تو انہیں کرتی ہیں زفر بھائی کیا بات ہے زفر رامے بھائی ہمارے بہت پہرے بھائی کہہ کے رات کے دو مسافر جن کے دماغ دن بھی کام دن میں بھی کام کر رہے ہیں کمالے بھائی کیا بھائی اچھی تشریف کی ہے اچھی بہت اچھی آپ کی روزی بلکل بلکل آپ تین مسافر ہو گئے کیونکہ رات کے آپ دو مسافر ہیں یہ بھی آیا ہمارے رات کو بھی آ چکے گیا بھائی یہ بھی مسافرات کیا خیر بارہ جی تو آپ کم میں بہت شکر گزار ہوں بہت شکر اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہت اچھی گفتوں کو واقعی بڑی زبدے گفتوں کو آج رہی بہت شکر بہت مزہ آیا اور انشاءاللہ پھر دوبارہ پھر بلائیں گے تاکہ ٹائم زیادہ لیں گے جی جی ضرور انشاءاللہ آج وہ تین مجھے ہم بات چھوڑا سا آگے آگے حضرت صاحب یہ مجبور ہوتی کبھی کبھی انشاءاللہ معافی کا طلب گار ہو دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ زندگی بے خیر آپ سے ملاقات ہوگی پیر کی رات کو ایک وجہ اور پیر کی رات انشاءاللہ یہاں پر ہم ایک میفیل جا ہے وہ میفیل قوالی ہوگی قوالی نائٹ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اور پیر کی رات کو بہت انجوائی اجازت چاہئے چاہئے اللہ نگے بارے پاکستان زندہ